ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے عمران خان نے بڑی پیش گوئی کر دی سابق ودریعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے لاہور میں زمان پارک آپریشن کے دوران پیٹرل بم پھینکنے کا اطراف کر لیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں صحافی نے سوال کیا کہ نو مئی کے دن آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرل بم دیکھے گئے اس پر عمران خان نے اطراف کیا کہ پیٹرل بم ہم نے زمان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں صحافی نے مزید سوال کیا کہ ویڈیوز موجود ہیں مقامی عددار پیٹرل بم حساس امارتوں پر پھینک رہی ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تنظیمی عددار پیٹرل بم پھینکنے میں ملوث ہے تو اس کو کڑی سزا دی جائے نو مئی سے متعلق ایک اور سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ سی سی ٹی وی ویڈیوز نکال لیں اور دیکھیں اس میں کون کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نو مئی کو ہمارے سولہ لوگ شہید ہوئے اس پر صحافی نے سوال کیا کہ اگر آپ کے سولہ لوگ شہید ہوئے تو پی ٹی آئی نے نام کیوں جاری نہیں کیے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پولیس نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کریں عمران خان کی تازہ بیان نے حل چل مچا دی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے اپنے سمیت سطر مملکت آصف علی زرداری وزرعظم شباز شریف وزرعہ داخلہ محسن نکوی اور نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا راولپنڈی اے ڈیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈالیں یا نہ ڈالیں میں نے ملک میں ہی رہنا ہے فرار نہیں ہوں گا اس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مذاکرات کی بات کی تھی عمران خان نے کہا کہ معافی کا مطالبہ پورا کرنے والے پہلے ان سے معافی مانگیں